اسلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین بیاں والی سے لاہور جانے والی مسافر ٹرین جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے شکوپورا کے قریب اور پہلے سے کھڑی جو ہے وہ ٹریک پر پہلے سے موجود تھی آل پردار ٹرین جس سے بیاں والی سے آنے والی جو مسافر ٹرین ہے وہ ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں متعدد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں زخمیوں کو فوری طور پر جو ہے وہ طبیعی امداد فرہام کی گئی ہے اور بہتر طبیعی امداد کے لیے ڈسٹرکل سبتہ آل منتقل کیا گیا ہے زخمیوں کی کیا حالت ہے اور یہ حادثہ کیسے پیش آیا اقتدائی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے وہ کیا ہے تمام تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آغاز میں ویڈیو کے جو ہے وہ آپ سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو کریں تاکہ خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ہم جاری رکھ سکیں دونہ دن ہوں آج پھر ایک ٹرین حادثہ جو ہے وہ سامنے آیا جبکہ ایک روز قبل بھی جو ہے وہ قلعہ ستار شاہ کے قریب جو ہے وہ جو مالبردار ٹرین ہے اس کی بوگیاں ہیں وہ پر ریس اتر گئی تھی جس کے بعد آج پھر یہ صبح صبح جو ہے وہ اللہ صبح کے وقت بتایا یہ جا رہا ہے کہ حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے فوری طور پر جو ہے وہ امدادی سرگرمیہ جو ہے اس کا آغاز کیا گیا اور حادثے کے اطلاع ملتے ہی ریس کو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹی میں جو ہے وہ جائے حادثہ پر پہنچی امدادی سرگرمیہ شروع ہوئی اور جو آہ زخمی تھے انہیں فرس ٹرین جو ہے فرہام کی گئی جس کے بعد بہتر طبیہ امداد کے لیے ڈسٹرک ایڈ کوئٹر ہسپتار شکھ پورا علاج کے لیے منتقل کیا گیا اور جن میں پانچ افراد کی حالت جو ہے تشویشناک تھی جنہیں جو ہے وہ فوری طور پر منتقل کیا گیا اور انہیں تیپی سہودیں جو ہے فرہام کی جا رہی ہیں تہم اب بات یہ ہے کہ یہ حادثہ پیش کیوں آیا دیکھیں وہاں پر ٹریک پر پہلے سے ہی ایک ٹرین موجود ہے جس کے بعد دوسری یہ ذمہ دار کون ہے اس میں دیکھیں یہ ذمہ داری ریلوے انتظامیہ کی ہے کہ جب پہلے سے ہی اس ٹریک پر ٹرین موجود ہے تو کانٹا تبدیل کرنا تھا جو کہ نہیں کیا گیا اس لیے وہاں پر جو میاں والی سے لاہور جانے والی مسافر ٹرین جو ہے وہ وہاں پر موجود مال بردار ٹرین کی بوگیوں سے جو ہے وہ ٹکرا گئی اور اس حادثے میں یہ بہت بڑا موجزہ ہے کہ تمام مسافر جو ہیں وہ محفوظ رہے ہیں زخمی تو ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں زخمی بھی ہوئے ہیں اور ان تمام افراد کو بیس افراد جس میں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور انہیں تمام جو زخمی تھے اس حادثے میں انہیں فوری طور پر جو ہے وہ وہاں پر تبدیلی امتاعت بھی وہاں پر فرہام کی گئی اور بہت تبدیلی امتاعت کے لیے ڈسٹرک ہیڈگوارٹر شہوپورہ ہسپتال میں بھی منتقل کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ حادثہ کیوں پیش آیا دیکھیں اس طرح کے حادثات پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں اور آئے روز کیوں اس طرح کے ٹرینز کے حادثے جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ یہ جو حادثہ ہے یہ جب سامنے آیا ہے تو اس میں سب سے جو اہم چیز سامنے آئی کہ کانٹہ تبدیل نہیں کیا گیا کانٹہ تبدیل کرنے کی جو ذمہ داری ہے اب اس میں جو ریلوے انتظامیہ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں ریپورٹ جو ہے وہ مکمل کر لی جائے گی تحقیقات کے لیے جو ہے وہ حکم جاری کر دیا گیا ہے اور ٹریک جو ہے اسے بحال کر دیا گیا ہے ٹریک کو فوری طور پر آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا ریسکو آپریشن مکمل ہونے کے بعد ٹریک کو تو بحال کر دیا گیا ہے لیکن اس طرح کے جو حادثات ہیں وہ مستقبل میں رونما نہ ہو تو اس کے لیے کام کرنے کی جو ہے وہ بہت ضرورت ہے کیونکہ دیکھیں اگر آج یہ دیکھیں ابھی تو اللہ تعالی کا شکر ہے بہت بڑا موجزہ ہوا کہ وہاں پہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن اگر جانی نقصان ہو جاتا تو پھر کون ذمہ دار تھا آخر ریلوے انتظامیہ اپنی جو غفلت کا مظاہرہ دکھا رہی ہے پچھلے کچھ عرصے سے وہ کب چھوڑے گی اور وہ کب اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے گی اپنی بہت بڑی ریسپانسپلیٹی ہے ریلوے انتظامیہ کی لیکن کبھی کوئی غفلت کا مظاہرہ دکھا جاتا ہے تو کبھی کوئی مظاہرہ دکھا جاتا ہے اور اس کا آپ یہ دیکھیں کہ نقصان کیا ہے کہ قیمتی انسانی جانے جو ہیں اس کا ضیاہ ہوتا ہے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے کس طرح کے بڑے حادثات سامنے آئے ہیں ٹرینل حادثے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز بھی یہ حادثہ ایک سامنے آیا آج بھی ایک حادثہ سامنے آ چکا ہے تو اس سے کام کرنے کی جو ہے وہ ریلوے انتظامیہ کو بڑی ضرورت ہے اور جو لوگ اس میں دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو لوگ غفلت بردتے ہیں جو لوگ اس میں ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور باقی جو ریلوے کے ملازمین ہیں انہیں توجہ دینے کی ان پر جو ہے وہ بہت ضرورت ہے کچھ لگتا اس طرح ہے کہ اس طرح کے جو حادثات آئے روز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ریلوے انتظامیہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہی اور وہ توجہ نہیں ہے اور اگر توجہ ہوتی تو دیکھیں جب ہوتا یہ ہے کہ جو سٹیشن ماسٹر ہیں ان کو پہلے سے اطلاع مل جاتی ہے کہ جی ٹرین آ رہی ہے اگر ان کے پاس اطلاع موجود تھی کہ ٹرین آ رہی ہے تو پھر وہاں اسی ٹریک پر پہلے سے ٹرین موجود تھی تو کانٹا کس نے تبدیل کرنا تھا یہ ذمہ داری سٹیشن ماسٹر کی وہاں کے سٹیشن کے جو انتظامیہ ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے اگر یہ حادثہ کسی یہ جو چھوٹا حادثہ ہے اسے چھوٹا حادثہ میں نہیں سمجھتا یہ بڑا حادثہ ہے اگر یہ حادثہ بڑا بھی ہو سکتا تھا اگر یہ تو اللہ تعالی نے بچا لیا تو تمام اس حادثے میں افراد ہیں وہ زخمی ہوئے اور اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مستقبل میں جو ہے وہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور یہ جو میں ویڈیو ابھی جو میں ویلوگ کر رہا ہوں ایسے جنرلسٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف میں تنقید نہ کروں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے کچھ ایشیوز کو اس لیے اٹھایا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے جو ٹرین حادثہ ہیں اسے جو ہے وہ بچا جا سکے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرئے چینل کو سسکرائب کرئے فیس بک پہ ہمیں فالو کرئے بہت شکریہ اللہ حافظ